لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں قبر میں تین مصیبت ہیں قبر کے اندر تین مصیبتیں ہوگی نمبر ایک جب اس کو اس کی قبر میں رکھا جائے گا تو چاروں طرف سے قبر اس کو دبائے گی یہ قبر کی پہلی مصیبت ہے قبر اس پہ تنگ ہو جائے گی اور چاروں طرف سے قبر اس کو دبائے گی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دونوں پسلیاں اپس میسے مل جائے گی حضور نے انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا اس طرح سے دونوں طرف کی پسلیاں اس کو اس طرح مل جائے گی کیا حالت ہوگی یہ عذاب قبر ہے بے نمازی کے لئے دوسری مصیبت اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی اور اس کی قبر کو جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بنا دیا جائے گا اور تیسری مصیبت یعنی ترطیب کے اعتبار سے باروی مصیبت اور قبر کی تیسری مصیبت اس پر ایک گنجہ ساپ مسلط کیا جائے گا اس کا نام ہے جو گنجہ ساپ ہوگا شجاول اقراء اس کا نام ہوگا شجاول اقراء اس کا نام ہوگا اور وہ اس پر مسلط کیا جائے گا فجر نہیں پڑا تھا تو فجر سے لے کے زہر تک وہ ڈسے گا زہر نہیں پڑا تھا تو زہر سے اثر تک اثر نہیں تو مغرب محصر نہیں پڑا تھا تو اثر سے مغرب تک مغرب نہیں پڑا تھا تو مغرب سے اشاہ تک اشاہ نہیں پڑا تھا تو اشاہ سے فجر تک یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گنجہ ساپ اور ایک دوسری عدیث میں آقا فرماتے ہیں اس پر ننیننو ساپ مسلط کیے جائیں جس کی طاقت کا علم یہ ہے کہ اگر وہ پہاٹ پہ ڈنگ کمارے تو پہاٹ ریزہ ریزہ ہو جائیں بارہ مسئیبت یا قبر کی تیسری مسئیبت میدان محشر میں اس پہ تین مسئیبتیں ہوگی اللہ اکبر بہت دردناک احوال ہیں ان کے جو لوگ نمازوں کو ترک کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت میں تین مسئیبتیں ہوگی پہلی مسئیبت ہی ہوگی کہ اس کا حساب اللہ بہت سختی سے لے گا حساب یوں ہی لے لیا جائے تو بھی جواب نہیں دے سکتے اللہ جس سے سختی سے حساب اسے سی کا اگزام اگر سختی سے اگزامنر لے لے تو حالت خراب ہو جاتی ہے لوگوں کی قدرت اگر حساب سختی سے لے تو کیا حالت ہو کیا کیفیت ہو اللہ سختی سے حساب لے گا اور دوسری مسئیبت یہ ہے کہ اللہ اس پہ گزب کا اظہار فرمائے گا ناراضگی کا اظہار فرمائے گا اور تیسری میدانِ محشر کی اور پندروی مسئیبت یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس پر نگاہِ رحمت نہیں فرمائے خدا جس پہ گزب کرے اللہ جس پہ سختی کرے اللہ جس پہ نگاہِ رحمت نہیں فرمائے اس کا انجام کیا ہوگا اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ پندرہ مسئیبتیں بے نمازیوں کو آئے گی سرکار نے فرما دیا تو آئے گی کاش کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے رب کی بارگاہ میں ہم سچی توبہ کرتے اللہ کو راضی کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرتے اس کے لئے عبادت کرتے سب سے تعلق اپنی جگہ رف سے تعلق جوڑتے قرآن کہتا ہے سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو سجدہ کرو ہماری پریشانیوں کا ہر پریشانی کا علاج ہر مصیبت کا علاج سجدہ میں ہے آؤ عبادت کریں بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مومن مرتا ہے تو قبر میں اگر وہ دن کو مرتا ہے تو قبر میں اس کو اثر کا سما نظر آتا ہے اور رات کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر میں اس کو فجر کا سما نظر آتا ہے تو جب وہ نماز کا پابند ہوتا ہے تو جیسے وہ اثر کا سما اور فجر کا سما دیکھتا ہے تو کہتا ہے میری نماز فرشتے کہتے ہیں اب اس سے کیا پوچھیں اب اس سے کیا پوچھیں کہ جو نماز کیلئے اتنا بے چین ہو تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں نماز کے پابند بنو اور اب بات کو اینڈ کرتے ہوئے وہی پر اپنی بات مکمل کر دوں کہ ہمارے اسلاف نیکیوں کو ایسے چھپاتے تھے جیسے ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں اس پہ بات مکمل کر دوں ورنہ بات ادھوری رہ جائے گی اور بات تمام کر دیتے ہیں آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو بتاتے ہیں سرکار مفتی آزم نے کہا تھا نا کہ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی عملے نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو سجدہ بھی لمبا ہو جاتا ہے رکو بھی لمبا ہو جاتا ہے اور پھر قیام بھی لمبا ہو جاتا ہے اکیلے میں وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اور جب دو چار لوگ آ کر کے بیٹھ جائیں تو تسبیح ہلنے لگتی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سب کی ہلتیوی تسبیح ریاکاری کے لیے ہوتی لیکن بندہ کیا کرتے ہیں تو بات کہنے چلا تھا کہ وہ عبادت بہت پیور ہوتی ہے جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے اسی بھی بات اینڈ کرتا ہوں اور نفیل عبادت کو خاص طور پر تو چھپا کر ہی کرنا چاہیے اس کی بڑی فضیلت ہے اور ہم چھپاتے ہیں نا تو قدرت اس کا چرچہ کر دیتی ہے ہم چرچہ کرتے ہیں تو اپنی طاقت کے مطابق کرتے ہیں قدرت کرتی ہے تو اپنی شان کے مطابق کرتے ہیں اس لیے اس کے لیے چھوڑ دیں وہ خود کہتا ہے فذکرونی اذکرکم جو مجھے یاد کرے گا میں اس کے چرچے ہی کروں گا کرنے دیجئے نا آپ اس کو یاد کیجئے آپ اپنے چرچے کی فکر مت کیجئے آپ اس کو یاد وہ خود ہی چرچے کرے گا اس کی بڑی شان ہے تو جو بات کہنے چلاتا ہے وہ یہ کہ اللہ والے اپنی گناہ اپنی نیکیوں کو ایسے چھپاتے تھے جیسے ہم اپنے گناہ کو چھپاتے ہیں اور ہم عبادت میں بہت وہ کرتے ہیں بتانے کے لیے مسجد میں بھی ایسی چیک پکار ہے اور ہر جگہ کہیں ضرورت پڑ جائے تو چیکنا بھی چاہیے لیکن کسی کو دکھانے کے لیے سرکار قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ کہ جب وسال کا وقت قریب آیا تو آپ نے وسیعت فرمائی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس میں چار صفتیں موجود ہوگی کتنی چار نمبر ایک جب سے وہ بالگ ہوا ہے اس نے ہو سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر میرا جنازہ پڑھانے تک اس کی کبھی تہجد نہ چھوٹی ہو اس کی کبھی تہجد کی نماز نہ چھوٹی تہجد فوت نہیں ہوئی ہو بالگ ہونے سے لے کر میرا جنازہ پڑھانے تک نمبر دو اتنا پابند سلات ہو نماز کا اتنا پابند ہو کہ اس کی اثر کی اور اشاں کی کبھی سنت غیر محکدہ بھی ترک نو بھی ہو نمبر تین جماعت کا بھی اتنا پابند ہو نماز با جماعت کا بھی اتنا پابند ہو کہ کبھی رکو میں آیا کبھی سجدے میں آیا نہیں ہمیشہ اس نے نماز تکبیر اولہ کے ساتھ پڑھی تیسری صفت چوتھی صفت یہ ہے کہ اس نے جان بوجھ کر کسدن کسی نام محرم عورت کے چہرے پہ نظر نہ ڈالی یعنی کسی غیر محرم عورت کو اس نے جان بوجھ کبھی نہیں دیکھا چار صفتیں جس میں ہوگی وہی میری نماز جنازہ کا امام ہوگا دلی والوں کو حیرت تھی کہ ہوگا کون ہمیں بھی ہے نا ہوگا کون دیر تک جنازہ رکھا رہا کوئی آگے نہیں آیا تو دلی کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش آگے آئے بات جو کہنے چلا ہوں خاص یہ ہے اب خاص یہ ہے یہ واقعہ تو آپ نے مجھ سے بارہاں بھی سنا ہوگا کہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھا ہی لیکن جو خاص نکتہ آج کی عنوان کے تعلق سے وہ یہ ہے جب کوئی آگے نہیں آیا تو دلی کا بادشاہ شمس الدین التمش آگے آیا اور جب وہ آگے آیا تو سینہ تان کے آگے نہیں آیا وہ آگے آیا تو ہستے کھیلتے آگے آج تو ہماری ولایت کے چرچ ہوگے نہیں نہیں جب وہ آگے آیا تو سر جھکا کر جنازے کے پاس آیا اور جنازے میں جھاک کر مرشد کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر روتے ہوئے دھیرے سے کہتا ہے آپ نے تو پردہ کر لیا اور ہمیں بے پردہ کر دیا خاص بات یہ آپ نے تو پردہ کر لیا اور ہمیں بے پردہ کر دیا اگر یہ شرطوں کی قید آپ نہ لگاتے تو شمس الدین کے کفن میں یہ راست چلا جاتا لیکن یہ راست تو آپ ہی نے اوپن کر دیا دیکھو بادشاہ تاجد کا پابن ہے سنتِ گیر محکدہ کا پابن ہے تکبیرِ اولہ کا پابن ہے کسی عورت پر اس نے کبھی نہ مہرم عورت پر کبھی قصدن نظر نہیں اٹھائی ہے لیکن چھپا کر اپنا تقوی اتنا رکھا ہے کہ کسی کو خبر ہی نہیں ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور ہم تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا اظہار کرتے ہیں چلیں اگر کوئی اچھی نیت سے کرتے ہیں تو برا بھی نہیں ہے لیکن چھپانے کی تو بات یہ لگ ہے اس لیے کہ چھپیو بھی عبادتوں کی لذت ہی کچھ اور ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں عطا فرمائیں